اسلام علیکم فرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رفیق گجر این ونس اگین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رفیق سمارٹ ٹی وی آج ایک اور نئے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج ہم واتس اپ کی دس ایسی خوفیہ سیٹنگ کے بارے میں بتانے جارہی ہیں جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوستو یہ دنیا کی سب سے بہترین قسم کی میسیجنگ سروس ہے اور اس نے رویتی قسم کی میسیجنگ سروس کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے تو دوستو واتس اپ کی اس دس سیکریٹ سیٹنگ کو جان لینے سے پہلے میں آپ کو یہ ریکوینس کروں گا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس سے آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں ہوتا لیکن ہماری کافی زیادہ حوصلہ آپزائی ہو جاتی ہے تو چلیے فرین جانتے ہیں ہم اپنا واتس اپ کی دس ایسی خوفیہ سیکریٹ ٹریک کے بارے میں جو شاید پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو نمبر دس پر ہم نے جس خوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ کافی زبردست اور کمال کی سیٹنگ ہے آپ کے لئے یہ چیک کرنے کے لئے کیا آپ کا واتس اپ ہیک تو نہیں ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا واتس اپ کو کسی نے ہیک تو نہیں کر رکھا بسکلی فرین آپ نے جو ہے اپنا واتس اپ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے تھری ڈٹ والا جو آپشن ہے یہاں سے جیسے آپ پریس کرتے ہیں یہاں سے آپ کو واتس اپ وی والا آپشن دکھائی دیت آپ اس کو پریس کریں گے اور یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا واتس اپ کسی نے ہیک تو نہیں کر رکھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بھی فرین آپ سے موبیل فون واتس اپ مانگ کے آپ کا جو ہے کیور سکین کر لیتا ہے تو آپ بسکلی اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں سے ورڈس اپ آپ کا ہیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو لاغ آؤٹ فرام آل ڈیوائزز آپ نے اس پہ پریس کر کے اپنے ورڈس اپ کو جو ہے یہاں سے لاغ آؤٹ کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ورڈس اپ ہے وہ یہاں سے جو ہیک نہیں ہوگا دوستو نمبر نو پر جس کوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بھی کافی انٹریسٹنگ اور کمال کی سیٹنگ ہے دوستو آپ جب بھی کسی کو میسیج وغیرہ سینڈ کرتے ہیں ورڈس اپ پر تو وہ آپ کا میسیج ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہوگا کہ اس نے آپ کا میسیج پڑ لیا ہے یعنی بیلیو ٹیک لائن لگ جاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کو کوئی میسیج سینڈ کرتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہوگا کہ آپ نے اس کا میسیج پڑ لیا ہے لیکن اکثر اوقات آپ نہیں چاہتے کہ اس کو پتا چلے کیونکہ آپ جب میسیج کو ریڈ کر لیتے ہیں تو آپ اس کا ریپلائی بھی دیتے ہیں اگلا بندہ نراز ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ریپلائی نہیں دیتے تو آپ اس سیٹنگ کو چھپا سکتے ہیں کہ آپ اس کا میسیج تو پڑ لیں لیکن اس کو پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے اس کا میسیج پڑ لیا ہے تو یہ سیٹنگ کہاں پر مجود ہوتی ہے تو بیسیکلی فرینڈ آپ نے اپنا ورڈس اپ کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ یہاں سے اپنا ورڈس اپ کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے تھری ڈاٹ والے آپشن میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کے اندر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو اکاؤنٹ والے سسٹم میں چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ کو آپشن ملتا ہے پرائیویسی کا آپ نے اس پر ایجسٹ پریس کرنا ہے اور سب سے نیچے آپ کو یہاں سے ریڈ ریسپیٹ کا آپشن ملتا ہے آپ اس کو جو ہے یہاں سے بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں جان پائے گا جب بھی آپ کو کوئی فرینڈ میسیج سینڈ کرے گا آپ اس کا میسیج پڑھ بھی لیں گے تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کا جو ہے میسیج کو پڑھ لیا ہے دوستو آٹھوے نمبر پر جس خفیہ سیکریز سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بھی کمال کی ہے آپ مختلف قسم کا فون کا سٹیل اپنا وٹس اپ کے اندر چینڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی لکھائی اپنا وٹس اپ کے اندر چیٹ کے دوران کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ اپنا وٹس اپ کو اپن کریں گے جیسے بھی آپ اپنا کسی فرینڈ کے ساتھ چیٹ وغیرہ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے کوئی پریس کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ نے مختلف قسم کا فونڈ اگر لکھنا ہے اور یہاں سے آپ جو ہے یہاں سے سکوٹ ڈالیں گے یہاں سے جیسے یہ میں ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے یہاں سے سکوٹ ڈالنا ہے تو دیکھیں جو ہمارا جو ہے فون کا سٹائل ذرا ترچھا ہو چکا ہے تو اس کے بعد فرین اگر آپ یہاں سے اپنا وچسپ کے اندر کچھ اور ٹائپ کرتے ہیں سٹار لکھیں گے اس کے بعد اپنا نیم کچھ بھی آپ انٹر کریں گے اس کے بعد سٹار ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے فون کا سٹائل جو بولڈ ہو چکا ہے بولڈ کا مطلب ہوتا ہے موٹا اس طرح سے اگر آپ یہاں سے انڈر سکول ڈال دیتی ہیں یہاں سے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری کانٹینیوز کا اگر آپ یہاں سے ڈال دیتی ہیں ایسے لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اپنا کوئی بھی نیم لکھیں گے اور یہاں سے پریس کریں گے اور یہاں سے پھر کانٹینیڈ ڈائل دیں گے تو دیکھیں ہمارے فون کے سٹائل میں جو ہے لائن لگ چکی ہے ایک ترچی لائن جو ہمارے ٹیس کو کاٹ رہی ہے تو یہ کافی امیزنگ قسم کی سیٹنگ ہے دوستو وارس اپ کی سیٹنگ نمبر ساتھ ہے وہ بھی زبردست ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کسی کو اپنی لوکیشن بھیجیں اپنے دوست کو یعنی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کس کونے میں فلان جگہ فلان سائٹ پر کھڑے ہیں اور آپ مجھے فلان جگہ آ کر دھون سکتے ہیں تو آپ اپنا وارس اپ پر جس ایک کلک پر اپنے دوست کو لائیو لوکیشن بھی بھیج سکتے ہیں تو اس کے لئے فرینڈ آپ بسکلی اپنا جو اب وارس اپ کو اوپن کر لیں گے وارس اپ کو اوپن کرنے کے بعد جس فرینڈ کو آپ لائیو لوکیشن بھیجنا چاہتے ہیں جیسے یہاں سے پریس کریں گے اس کو اوپن کریں گے یہاں سے آپ نے اس مینیوں میں آجنا ہے یہاں سے اس آپشن کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو لوکیشن والا آپشن ملتا ہے آپ نے جس اس پر پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد آپ سے سکتے ہیں اور شیئر لائیو لوکیشن اگر آپ لائیو لوکیشن سینڈ کر دیتی ہیں تو آپ کا فرینڈ جو ہے آپ کو آسانی سے ڈھون سکے گا اور آپ کے ساتھ وہ کنیکٹیڈ ہو جائے دوستو نمبر چھے پر جس خوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے یہ بھی کافی فیدے مند ہے دوستو اگر آپ اپنے ورڈس اپ کو ہیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست قسم کی سیٹنگ ورڈس اپ پر مجود ہوتی ہے اگر آپ اس سیٹنگ کو آن کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے ورڈس اپ کو کبھی بھی ہیک نہیں کر سکتی تو بیسکلی فرینڈ آپ نے اس سیٹنگ تک کیسے پہنچنا ہے آپ نے اپنا ورڈس اپ کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اپنا ورڈس اپ کو اوپن کرتے ہیں یہاں سے آپ 3Dart والے آپشن میں آ جائیں گے اور یہاں سے آپ آئیں گے سیٹنگز کے اندر اور یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ کو اوپن کرنا اور یہاں سے آپ کو تو سٹیپ ویریفیکیشن کا اپشن ملتا آپ جیسے اس پر پریس کر کے اس کو انیبل کریں گے اور یہاں سے اپنی مرضی کا ویریفیکیشن چھے ڈیجٹ کا کوڈ ڈال لیں گے جیسے کہ میں یہاں سے کوئی بھی مرضی اپنا جو ہے پین کو ڈال لیتا ہوں یہ جو ایم پین نمبر ہے کنفارم میں بھی لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ای میل ڈال دینا ای میل ڈال کے آپ نیس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا کوئی بھی جو ہے ویٹس اپ کو ہیک نہیں کر سکے گا جب بھی آپ اپنا ویٹس اپ کو کسی اور موبائل میں لگائیں گے ویریفیکیشن کوڈ اس کا سیم کا مل بھی جاتا ہے پھر بھی یہ جو آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن پین کوڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کا جو ویٹس اپ آن ہوگا ورنہ آپ کا جو ہے ویٹس اپ کوئی بھی آن نہیں کر بائے گا دوستو پاچھوی سیٹنگ بھی ویٹس اپ کی امیزن سیٹنگ ہے اگر آپ کسی دوست سے بہت زیادہ چیٹ کرتے ہیں ویٹس اپ پر میسیری وغیرہ کرتے ہیں اور اگر آپ چیٹ کے دوران یہ چاہتے ہیں کہ اس کی چیٹ کی جو ونڈو ہے ہمیشہ اوپر رہے تاکہ آپ کو جو اس کی چیٹ دھوننے میں آسانی پیدا ہو تو آپ نے بیسکلی اپنا ویٹس اپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں فرنڈ یہ کافی زیادہ ہماری جو چیٹ ہے یہاں پر رکی ہوئی ہے تو جس چیٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوست کی چیٹ کی ونڈو سب سے اوپر والے حصے میں رہے تو آپ نے بیسکلی اپنے دوست کی چیٹ کو یہاں سے لونگ پریس کر کے رکھنا ہے جیسے آپ یہاں سے لونگ پریس کرتے ہیں یہاں سے آپ کو پین والا بٹن ملتا ہے آپ نے اس پر پریس کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ والی چیٹ جو ہے اب یہاں سے سب سے اوپر رہے گی اور میں اپنے فرنڈ کے ساتھ جو بھی چیٹ وغیرہ کر سکتا ہوں جو بھی میسیجز وغیرہ چیٹ ہوگی وہ نیچے رہے گی اور آپ کے فرنڈ کی جو آپ نے پین کر کے رکھنا ہے اس کی چیٹ آپ سب سے اوپر رکھ سکتے ہیں دوستو چوتھی بہترین سیٹنگ ہم آپ کے لئے یہ لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وٹس اپ ڈیٹر نہ کھائے اتنے زیادہ پیسے لگا کر آپ پیکجز وغیرہ لگاتے ہیں وٹس اپ آپ کے ایم بھی زیادہ خرچ نہ کرے تو اس کے لئے ایک میں آپ کو کمال کی سیٹنگ بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنا جو ہے وٹس اپ کے اندر جو ہے اپنا جو ڈیٹر کو بچا سکتی ہیں تو بیسکلی آپ اپنا وٹس اپ کو اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے تری ڈارٹ والے آپشن میں آ جانا ہے اور یہاں سے آپ سیٹنگز کے اندر آ جائیں گے یہاں سے آپ کو ڈیٹر اینڈ سٹوریج یوزز والا آپشن ملتا ہے اور آپ سب سے یہ نیچے تین سیٹنگ کو کر لیں گے وینج یوزنگ موبائل ڈیٹا تو یہاں سے آپ نے ساروں پہ چیک مارک ہٹا دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی فرینڈ وغیرہ آپ کو فورٹ ٹو آڈیو ویڈیو یا گروپ وغیرہ میں سینڈ کرتا رہتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہاں سے ڈیولوڈ ہوتا ہے جس سے آپ کے ایم بی وغیرہ کافی زیادہ ڈیٹا یوز ہوتا ہے اس کے بعد وین کنیکٹڈ وائی فائی کا آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سارے چیک مارک ہٹا لیں گے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر لیں گے اور وین رومنگ پہ جانے کے بعد آپ اس کو بھی یہاں سے سارے چیک ہٹا دیں گے اور اوکے کر دیں گے اس کے بعد جب بھی آپ کو کوئی فورٹ ٹو وغیرہ ویڈیو وغیرہ سینڈ کرے گا تو وہ بیسکلی آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ ڈیولوڈ ہوگا ویسے آپ کا جو ہے ایم بی وغیرہ زیادہ خرچ نہیں ہوں گی دوستو تیسری بیس سیٹنگ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی کافی زیادہ بیترین سیٹنگ ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے ورڈس اپ نے ایک اوفیشنلی ایک ورڈس اپ نکالا ہے یہ ورڈس اپ کا اپنا ذاتی ورڈس اپ ہے ورڈس اپ پر کوئی فیک ایپ نہیں ہے یہ کوئی تھرڈ باٹی ایپ نہیں بتانے لگا یہ ورڈس اپ کیا ایک اوفیشنلی اپنا ہی اپ ہے ورڈس اپ بزنس کے نام سے اگر آپ ورڈس اپ اپ کو انسٹال کر لیتے ہیں بزنس کے نام پہ تو آپ کو ایسے ایسے فیوچر ملتے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس کے لیے بیسکلی فرینڈ آپ اپنا ورڈس اپ بزنس کو جیسے انسٹال کر لیتے ہیں اور یہاں سے آپ یہاں سے تھری ڈارٹ والے آپشن میں آئیں گے اور یہاں سے اس کے سیٹنگز کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو کافی زیادہ سیٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے بزنس سیٹنگ کے نام سے آپ یہاں سے بزنس پروفائل اپنی بنا سکتے ہیں یہاں سے پک وغیرہ لگا سکتے ہیں یہاں سے آپ جیسے پریس کریں گے اور یہاں سے اپنا بزنس اڈریس اپنا لوکیشن ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ اپنا ڈسکریپشن میں لکھ سکتے ہیں ای میل ڈال سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنا جو ہے کوئی ویب سیٹ وغیرہ اگر آپ کی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد فرین آپ کو یہاں سے جو ہے یہ سٹیٹس دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یہاں سے میسیج سینڈ دیکھ سکتے ہیں میسیج ڈیلیور دیکھ سکتے ہیں آپ نے میسیج ریڈ کتنے کی ہیں میسیج آپ کو رسیف کتنے ہوئے ہیں سب کچھ آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو تھری اپشن ملتی ہیں ویب میسیجز آپ یہاں سے کوئی بھی اپنا جو ہے میسیجز وغیرہ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے گریتنگ میسیجز وغیرہ بھی آپ یہاں سے اپنا کوئی مرضی سلیک کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے کوئی ایک ریپلائی جو آپ کا جو بھی آپ یہاں سے اپنا ریپلائی کوئی بھی آپ کو میسیج سینڈ کرے جلتی ریپلائی ہو آپ وہ بھی اپشن اس میں دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں تو اس کو بھی آپ اپنا پلی سٹور کے اندر ڈاملور کر سکتے ہیں دوستو نمبر دو پر جس خوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے آپ اپنی ورڈسپ کو اپنے لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں بھی چلا سکتے ہیں یعنی ایزی سیم ٹیم آپ کے لیپٹوپ میں بھی چلے گا اور ایزی سیم ٹیم آپ کے موبیل فون میں بھی آپ کا ورڈسپ چلے گا وہی نمبر وہی میسیج سیم چیز تو اگر آپ اپنا ورڈسپ اپنی لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں چلانا چاہتی ہیں تو بیسکلی آپ اپنا ورڈسپ کو اوپن کریں گے اور یہاں سے یہی والا ورڈسپ جو ہے اپنا کمپیوٹر میں یا لیپٹوپ میں چلا سکتے ہیں اس کے لیے جو سکرین پہ ویب دکھائی دے رہی ہے آپ اپنا لیپٹوپ یا کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے یہ ویب باؤن کر لیں گے یا بیسکلی آپ اپنا ورڈسپ کا ورڈن اپنا لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں انسٹال کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنا کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے اپنا ثری ڈائٹ والے آپشن میں اور یہاں سے آپ چلے جائیں گے ویب میں جیسے آپiot کو یہاں سے پریس کرتے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ سکین کرے گا اور یہ سکین آپ نے کروانا ہے کروا کے تو آپ اپنا بیسکلی اپنا لیپٹوپ یا کمپیوٹر میں بھی اپنا وارڈسپ کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو نمبر ون پر ہم نے جس کوفیہ سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ کافی کمال کی اور کافی فیدمند سیٹنگ ہے اگر آپ اپنے ورڈس اپ کا نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ورڈس اپ کا نمبر تبدیل ہو جائے اور اس میں چیک ورڈس اپ کے گروپ یعنی کچھ بھی ڈلیل نہ ہو تو دوستو آپ بڑی آسانی سے اپنے ورڈس اپ کا نمبر چینج کر سکتے ہیں یعنی بعض اوقات کسی پریشانی کی وجہ سے ہمیں اپنا ورڈس اپ کا پہلے والا نمبر ڈلیل کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو آپ بے فکر ہو کے اپنا ورڈس اپ کا نمبر چینج کر سکتے ہیں تو بسکلی آپ اپنا ورڈس اپ کو اوپن کریں گے اور یہاں سے آپ 3. والے آپشن میں جائیں گے اور یہاں سے سیٹنگز کے اندر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اکانٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں سے چینج نمبر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنا ورڈس اپ کا اولڈ نمبر ڈال سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے ورڈس اپ کا نیو نمبر ڈالنا ہے اور جیسے آپ نیس پر کلک کریں گے آپ کے نیو نمبر کا ویریفیکشن پورٹ مانگا جائے گا آپ نے وہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ اپنا آسانی سی ورڈس اپ کا نمبر چینج کر پائیں گے اور امید کرتا ہوں فرین میری یہ ویڈیو آپ کو بہت زیارہ پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی نیس ویڈیو میں اللہ حافظ